سکتے ہیں ثم مافیدو من حیث افاظ الناس پھر اے قریش کے لوگو تم بھی وہی سے واپس ہوا کرو جہاں سے باقی لوگ واپس ہوتے ہیں وستغفر اللہ اور اللہ سے معافی مانگو ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بخشنے والا مرمان ہے اچھا قریش کے لوگوں میں نہ ایک صحیح بخاری میں آتا ہے ان کے اندر نہ ایک تکبر تھا وہ کہتے تھے کہ ہم چکے مکہ کے رہنے والے ہیں ہمیں عرفات جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ساڑھا آج اتھے ہی ہیں تو وہ منہ سے ہی واپس آ جائے کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ بھی تم بھی وہاں سے جا کے واپس آ کرو جیتے سے باقی لوگ آتے ہیں یعنی تمہارا بھی عرفات میں جانا ضروری ہے ادروائز یہ حاج نہیں تمہارا ہوگا اور عرفات سے واپس ہی پہ مزدلف ہم میں بھی رکنا ہے وہ یہ کہتے تھے ہم تو یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں ہم میں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ تو باہر کے لوگوں کے مسئلے ہیں کہ وہاں پہ جائیں گے جیسے کہ وہ پریولیجز لوگوں کو آثیر ہوتا ہے جیسے آپ دیکھیں کہ امام مسجد ہیں یا مدرسوں کے بڑے بڑے استاد ہیں وہ تو سمجھتے ہیں ہم یہاں ہی رہتے ہیں ہم بے شک آخری رکت میں جا کر ملیں ہے نا یا بعض اپنی قرال آنگے جماعت تو یہ قریش کو بٹھا کہ ہمیں عرفات جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم تو مکہ کے رینل ہیں تو انہوں نے وہیں اپنی چرپائیاں مناہ میں ڈالی ہوتی تھی اور کرتے کہتے ہیں اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے بیٹھ کے اپنے بزرگ بابوں کو یاد کرتے تھے یہ ہر ہے قرآن میں پھر اللہ نے ذکر کیا ہے کسی دن اپنے بابیانوں روندے پیٹھ دے ہونا ان کے واقعات سناتے تھے کوئی کہ اگری میرا دادا یہ تھا تو وہ ایک منہ نے سنی وہ اگلہ اس سے لمبی چھوڑتا تھا کہ میرا دادا یہ کر لیا نا سی تو اس طرح نہیں کس سے کانیاں سنایا کرتے تھے ظاہر ہے پورا دن کیسے گزارے اللہ کا ذکر تو نصیب والوں کا حصہ ہے نا مناہ کے اندر آپ پورا دن رات کیسے آپ نے گزارنی ہے کوئی نے کوئی تکام کرنا ہے نا تو وہ یہی کرتے تھے نہ اس وقت نیٹ نہ کوئی ٹی وی نہ کوئی ایسی ایشو کوئی ایکٹیویٹیز نہیں تھی تو وہ گپے شپے مارا کرتے تھے اور اپنے بزرگوں کو یاد کیا کرتے تھے ویسے آ جانے بھی جڑے نہ ان بزرگوں نے یاد کرتے ہوں گے کہ جناب بہت زاڑے بزرگوں نے کی ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی